اور قاضی کے ساتھ ملاخر وہ ہو گیا ہے جس کا ڈر تھا قاضی فائزیسہ صاحب کے ساتھ ملک سے بار نہیں قاضی فائزیسہ صاحب کو پہلی لانت جو پڑی وہ ایک ڈونٹ شاپ پر پڑی نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ کسی کے لیے نیا نہیں ہے نواز شریف صاحب کو تو عادت ہو گئی ہے ڈھیٹ ہو گئے ہوئے ہیں وہ گاڑی کے اندر سر نیچے کر کے اور مو چھپا کر گئے وہ بھی ایک رسوائی کی نئی داستان ہے کہ الفاظ قاضی صاحب کے لیے استعمال ہوئے ہیں جس طرح کے مغالزات اور جس طرح کی گالیاں قاضی صاحب کو پڑی ہیں آپ قاضی فائزیسہ ہیں لانت آپ ہے لانت پتی کا بچہ حرامی ملک کو آپ نے دباہ کر دیا پٹیشن لگائی ٹھیک ہے آپ نے ارجن پٹیشن لگائی نہیں میں مانتا پٹیشن نہیں میں لگاتا کیا کر لوگے اور قاضی صاحب جو ہیں ان کی سچویشن اس وقت آپ سب کے سامنے آئے کہ کس طرح سے قاضی فائزیسہ اس وقت مو چھپاتے پھر رہے ہیں لوگوں کو اگنور کر رہے ہیں قاضی فائزیسہ کے اندر کس طرح کے تقبر تھا قاضی فائزیسہ کے اندر عامر مطین صاحب سینئر صاحب نے لکھا کہ پاکستان میں قاضی صاحب کی طرح کے گھٹیا چیف جسٹس آئے ہیں مسئلہ یہ تھا کہ انہیں پتا تھا کہ وہ گھٹیا کردار ہے قاضی فائزیسہ کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ وہ کتنا گھٹیا کردار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا قاضی فائزیسہ کو حکومت نے بہت بچانے کی کوشش کی مگر لنڈن میں قاضی فائزیسہ کو اپنے کرتوتوں کی ایسی سزا مل رہی ہے جس کو دیکھ کے آنے والے ہر چیف جسٹس کو بہت محتاط رہنا ہو آئیں پہلے قاضی فائزیسہ کے ساتھ لنڈن میں کیا ہوا مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں ناظرین اکرام قاضی فائزیسہ کی ایک اور ویڈیو لنڈن سے منظر عام پر آ چکی ہے اور قاضی کے ساتھ ملاخر وہ ہو گیا ہے جس کا ڈر تھا قاضی فائزیسہ کا جو ورس نائٹ میئر تھا جس سے بچانے کے لیے قاضی فائزیسہ کو کوششیں کی جا رہی تھی قاضی فائزیسہ کے ساتھ جو ہوا ہے اور جو ویڈیو اس وقت لنڈن سے آ چکی ہے وہ اس وقت بہت الامنگ ہے قاضی فائزیسہ نے جس دن اپنا عہدہ چھوڑا براستہ ترکی میں کچھ لمبا ٹرانزٹ رکھوا کے وہ لنڈن روانہ ہوئے اس کے بعد پوری کی پوری کانٹروورسی ہم سب کے سامنے ہے کہ قیسے قاضی فائزیسہ کے ساتھ جو ائرپورٹ ہے اس پر جہاز کے اندر جو لوگ قاضی فائزیسہ کی ویڈیو بنا رہے تھے وہ پیچھے قاضی فائزیسہ کے لیے کیا الفاظ استعمال کر رہے تھے قاضی فائزیسہ کی ملک سے فرار کی ویڈیو بھی آ گئی اب یہاں پر ایک چیز یاد رکھئے گا کہ قاضی فائزیسہ صاحب جو ہیں انہیں ایک اور یونیک آنر بھی حاصل ہے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کسی بندے کے پاس اقتدار ہوتا تھا تو اس کے اوپر اس طرح سے لوگ باتیں نہیں کرتے تھے ریٹائمنٹ کے بعد بندے کو اصل اس کا پتا چلتا تھا کہ لوگ اس کے لیے کیا خیالات رکھتے ہیں حالیہ مثال فرانس میں جنرل قمر جعوید باجوا صاحب جو ہیں جنہیں پوسٹ ریٹائمنٹ ایک بندے نے کنفرنٹ کیا اور ان کی ویڈیو بنی جو کہ بہت زیادہ وائرل ہوئی قاضی فائزیسہ صاحب کے ساتھ ملک سے بار نے قاضی فائزیسہ صاحب کو پہلی لانت جو پڑی وہ ایک ڈونٹ شاپ پر پڑی اور ڈونٹ خریدتے ہوئے قاضی فائزیسہ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان سے دو تین کلومیٹر دور بلو ایریا میں قاضی فائزیسہ جب پاکستان کے چیف جسٹس تھے قاضی القضاء تھے اور مکمل طور پر ہر چیز کے اندر کہتے تھے کہ میں سیاہ سفید اور چیز کا مالک ہوں اور ایک عجیب سے اپنے گھمنڈ اور غرور میں تھے اس وقت بھی انہیں لانت پڑ گئی تھی تو قاضی فائزیسہ صاحب جب لنڈن پہنچے گیٹوے کے ائرپورٹ پر تو وہاں پر بھی قاضی صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ ہم سب نے دیکھا اوورسیز پاکستانیز انتظار کرتے رہے کہ جہاں سے آپ کا آرائیول لاؤنج ہوتا ہے وہاں سے جہاں سے بندے سارے نکلتے ہیں وہاں سے قاضی صاحب نکلے اور چند گھنٹے انتظار کرنے کے بعد قاضی صاحب اندر محصور ہو کر رہے کہ جی لوگ انہیں پکڑ کے ان کے ساتھ جو باتیں لوگوں نے کرنی ازاری بات ہے فیزیکل تو ہو نہیں سکتے لیکن برطانیہ میں جو ہوتا آیا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ کسی کے لیے نیا نہیں ہے اب نواز شریف صاحب کو تو عادت ہو گئی ہے دھیٹ ہو گئے ہوئے ہیں لیکن قاضی فائزیسہ صاحب کے لیے تو this is new and this is something very alarming for قاضی صاحب نا تو قاضی صاحب جو ہیں ان کے والے سے پھر یہی خبر ملی ذرائع کے مطابق کہ جی ہائی کمیشن کے لوگوں نے کوئی رابطہ روبتہ کر کے پیچھے کے کسی دروازے سے قاضی فائزیسہ صاحب کو exit کروایا پھر قاضی صاحب کا ایک یونیورسٹی میں event تھا اس event کے باہر پاکستان طریقین صاحب نے احتجاج کی call دی اور جب قاضی فائزیسہ صاحب باہن سے نکلے تو پھر جس طرح سے وہ گاڑی کے اندر سر نیچے کر کے اور مو چھپا کر گئے وہ بھی ایک رسوائی کی نئی داستان ہے ذاتی طور پر دو options تھے قاضی فائزیسہ صاحب گاڑی میں اپنا چہرہ دکھاتے اور بس ignore کر کے آگے بڑھتے جاتے جیسے نواز شریف صاحب کرتے ہیں اور لوگ پیچھے سے قاضی صاحب کے لیے جو اپنے خیالات ہیں ان کا اظہار کرتے ہیں اس case میں بھی تنقید تو ہونی تھی لیکن اتنے برے optics نہیں آنے تھے کہ جی مو چھپا کر جانا پڑا پھر لوگوں نے کہا کہ ایسے کام کرتے ہی کیوں کہ مو چھپانا پڑے اب ایک طرف آپ دیکھیں کہ قاضی فائزیسہ کے ساتھ لندن میں کیا ہو رہی ہے تو وہیں دوسری جانب جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو کہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے گئے ہیں وہاں پر ہوتل کے سٹاف سے لے کر لفٹوں کے اندر باہر حرم میں ہر جگہ لوگ انہیں محبت کا اظہار ان کے ساتھ کر رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ ویڈیوز اور سیلفیز بنوارے ہیں اور یہی وہ بات ہوتی ہے کہ جی آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کریں اور یہ ایک بہت بڑا منصب ہے اس کے ساتھ انصاف کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ قاضی صاحب نے نہیں کیا اب یہاں پر یہ ہوا کہ جب قاضی صاحب کے ساتھ یونیورسٹی والا ایونٹ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کے بعد ایک در اور خوف کی فضاء بنائی گئی کہا گیا کہ جی پاکستانی ہائی کمیشن ان لندن جو ہے وہ رابطہ کرے گا سکوٹلنڈ یارڈ سے اور ان لوگوں کے اوپر مقدمات قائم کروائے جائیں گے کہ جی انہوں نے گاڑی پر حملہ کر دیا ہے پھر پاکستان میں وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ ہم ان لوگوں پر ایف آئی آرز کریں گے ان کے پاسپورٹ پنسوک کریں گے اور ان کی شہریت پک ہم لے لیں گے یا ٹھیک ہے قانون جرمہ سزاد ہیں شہریت لینے والے آپ کون ہوتے ہیں اور پاکستانی ہونے یا نہ ہونے کا سرٹیفیکیٹ دینے والے آپ کون ہوتے ہیں یہ چیز ویسے سمجھ سے بالا تر ہے اب یہاں پر قاضی پائزیسہ صاحب جو ہیں وہ لندن میں بہت بچنا چاہ رہے تھے ایک دو گروشری سٹورز کی اوپر بھی قاضی پائزیسہ صاحب کی ویڈیوز آئیں دور سے لوگوں نے بنائیں لیکن اب قاضی پائزیسہ صاحب کو جو کنفرنٹ کیا گیا ہے ایک اورسیز پاکستانی کی طرف سے اب یہ ویڈیو بہت علامنگ ہے اور ظاہری بات ہے کہ وہی ہوا ہے جو قاضی صاحب کے ساتھ جس کا ڈر تھا جس سے بچ رہے تھے قاضی صاحب کیوں نے گالیاں نہ پڑ جائیں اور اس ویڈیو کے اندر متدد جگہوں پر آپ یہ ویڈیو جب ہم آپ کے سامنے ابھی میں چلوا دیتا ہوں آپ جب یہ ویڈیو سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں مجورٹی پارٹ میں ہمیں بیپس لگانی پڑی ہیں ہمیں سنسر کرنی پڑی ہیں کیونکہ جس طرح کے الفاظ قاضی صاحب کے لیے استعمال ہوئے ہیں جس طرح کے مغالزات اور جس طرح کی گالیاں قاضی صاحب کو پڑی ہیں وہ ہم اپنے اس چینل کے ذریعے آپ تک پہنچا بھی نہیں سکتے وہ ہمارے لیے پاسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ آبیسلی فیملیز بھی دیکھتی ہیں اور بہت سے لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن آپ خود ہی سمجھ جائیے گا کہ اس طرح کا مواد ہے جسے سنسر کرنے پہ ہم مجبور ہوئے ہیں جس میں بیپس لگانے پہ میری ٹیم مجبور ہو جائے گی آپ بلکہ سب سے پہلے قاضی صاحب کی یہ ویڈیو جو ہے ملاحظہ فرمائے ملک کو آپ نے تباہ کر دیا ہے جی ناظرین کرم آپ نے یہ ویڈیو جو ہے قاضی پائزیسا صاحب کی ملاحظہ فرمائی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک میسج ہے اور یہ ایک کلیر کٹ چیز ہے جس سے بہت سی چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں اور یہ دیکھیں اس میں نے ایک میسج بھی ہے لوگ اس ویڈیو کو بھی اور قاضی صاحب کے مو چھپانے والی ویڈیو کو بھی پتہ ہے کس چیز کے ساتھ کنیک کر رہے تھے انہوں نے ایک کلاج بنایا سوشل میڈیا پر جس میں قاضی پائزیسا صاحب جو ہے وہ بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے پٹیشن لگائی ٹھیک ہے آپ نے ارجن پٹیشن لگائی نہیں میں مانتا پٹیشن نہیں میں لگاتا کیا کر لوگے مطلب وہی بات ہے کہ یہ وقت کس کی راؤنت پہ خاک ڈال گیا یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں یہ قاضی پائزیسا صاحب جو ہے ان کے ساتھ حالات بنے ہیں اور قاضی صاحب جو ہے ان کی سچویشن اس وقت آپ سب کے سامنے آئے کہ کس طرح سے قاضی پائزیسا اس وقت مو چھپاتے پھر رہے ہیں لوگوں کو اگنور کر رہے ہیں لیکن there is a hidden message اور یہ message کیا ہے اس میں ایک clear cut مثال آپ کو ایک ہی وقت میں مل گئی ایک طرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں ایک طرف قاضی پائزیسا ہیں قاضی پائزیسا نے ہر ممکن کوشش کی جسٹس منصور کا راستہ روکنے کی ہر حد پھلانگی کس طرح کے فیصلے نہیں دیئے کس طرح کا غرور تھا قاضی پائزیسا کے اندر کس طرح کے تقبر تھا قاضی پائزیسا کے اندر عامر مطین صاحب سینئر صاحب نے لکھا کہ پاکستان میں قاضی صاحب کی طرح کے گھٹیا چیف جسٹس آئے ہیں مسئلہ یہ تھا کہ انہیں پتا تھا کہ وہ گھٹیا کردار ہے قاضی پائزیسا کو یہ علمی نہیں تھا کہ وہ کتنا گھٹیا کردار ہے قاضی صاحب جو ہیں یہ انہوں نے لکھا کہ وہ اپنے آپ کو یہ یقین دلاتا رہا کہ پتہ نہیں وہ کتنا بڑا آئین پسند قانون پسند جج ہے اور اس طرح کی چیزیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو آئی ہے یہ قاضی صاحب کے لیے ایک ویک اپ کال ہے نہ صرف قاضی صاحب کے لیے بلکہ دیکھیں منصفی منصفی اللہ تعالیٰ کی ذات کا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑی صفت ہے منصف یہ دنیا پر جن لوگوں کو اس کا اختیار ملتا ہے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے لوگوں پر رحم کرنا چاہیے تاکہ لوگ بھی پھر کل آپ کے اوپر رحم کریں یہ نہ ہو کہ آپ نشان عبرت بن جائیں آپ ایک لیونگ ایکزامپل بن جائیں دیکھیں زبان خلق نقارہ خدا ہوتی ہے کسی بھی جمہوریت میں اور برطانیہ ہے وہاں پر آپ جب تک کسی کے اوپر فیزیکلی کچھ نہ کریں تو اس پر بھی کوئی کاروائی نہیں ہوگی کیونکہ اس سے پہلے اگر کاروائیاں ہونی ہوتی تو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا اس پر ہی نواز شریف صاحب وہاں پر کاروائیاں کروالے تھے ناظرین آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی کہ کیسے لنڈن میں کازی فائز عیسیٰ کو گالیاں پڑ رہی ہیں یہ سب کازی فائز عیسیٰ کے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے جو اسے مل رہی ہے جو ظلم اور جبر اس کے دور میں عوام کے ساتھ ہوا لوگوں کی ماں و بینوں و بیٹیوں کے ساتھ جو ذاتیاں کی گئی ان کو سڑکوں پر گسیٹا گیا مگر اس شخص نے کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لیا آج یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے کازی فائز عیسیٰ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ